انڈیا میں کچھ فلمیں ایسی بنتی ہیں جس میں پاکستان کے بارے میں بہت ہی سخت اور نازیبہ زبان استعمال کی جاتی ہے خاص طور پر ایک اور مولی ووڈ کی ایک فلم آ رہی ہے فائٹر اور اس کو لے کر بڑا چرچہ ہو رہا ہے پاپ کون ہے ہم بیو کے انٹر کر رہے ہیں ہم نے سیوسائیڈ اٹیک کیا انہوں نے اسٹرائی بھارت کے ایک بڑے اہم پہلو کی جو کہ وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کرنے کی دنیا میں پولیسی میں شفٹ دیکھنا ہو تو وہاں کی فلموں پہ آپ نظر ڈالی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر وہ حکومت سوچ کیا رہی ہے لیکن یہ فلم بھی بھارت کی بہت سی فلموں کی طرح انٹی پاکستان مووی ہے کیوں بے بنائی ہیں نا کس بیس پر بنائی ہیں وہ پاکستان اپسس نظر آتے ہیں اپنی فلم انڈسٹری میں اور کوئی کام کریں یا نہ کریں ان کو نا یہ پاکستان کا چورن لاغمی بیچنا ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ پڑوسی ایک وہ جس کو عادت ہوتی ہے جھانکنے کی وہ دوربین لے کے کھڑا ہے اپنی بالکنی پہ اور وہ بس ادھر ہی دیکھے جائے کیونکہ ان کی جیسے یہ پاکستانی پر تانے یا کوئی باتیں بناتے ہیں تو ان کی فلم زیادہ بکھتی ہے پاکستان مووی بنا رہا ہے لیکن ہم لوگ جو انا ان کو ہٹ نہیں کرے ہم کوئی بھی ایسی ٹان نہیں کرے کہ جو کہ انڈیا کے مخالف ہو انتخابات سے پہلے مذہبی اور پاکستان مخالف جذبات کو اُبھار کر ووٹ لینے کے سوا ووٹ بٹورنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے ہمیں پاکستان کو بھی ایسا چاہیے کچھ اس طریقے سے ان کا جو انا نیگیٹیوٹی جو انا دکھائی بھارت کے جھوٹے بے بنیاد بیانیے پاکستان مخالف پروپگینڈے اور موڈی سرکار کی ووٹ حاصل کرنے کی جھوٹی سٹراتیجز پاکستان کی ایجنسیوں کو پاکستانیوں کو جس طریقے سے دکھایا گیا ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھارت سرکار کی اب یہ کس قسم کی پرائیورٹیز پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کی طرح بھارت بیس سال انتخابات کی جانب آگے بڑھا ہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موڈی سرکار اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتی اور اب گجرات فسادات کے ماسٹر مائنڈ نریندر موڈی کو انتخابات میں جیت کے لیے بھی پاکستان مخالف بیانیے کی ہی ضرورت پیش آ رہی ہے بھارت نے اپنے حملے میں تین سو دہشتگردوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن الجزیرہ کی ریپورٹ نے بھارتی بوم کھلی جگہ پر گرنے کا انکشاف کیا پھر بھارت نے آپریشن کے بعد پاکستانی ایف سولہ مار گرانے کا جھوٹا دعویٰ کیا جسے پینٹا گون نے اور کئی بھارتی دفاعی تذیہ کاروں نے جھٹلا دیا تھا اور بھارت نے رات کی تاریخی میں دراندازی کی کوشش کی لیکن پاکستان نے شیروں کی طرح دن کی روشنی میں جواب دیا یہی نہیں مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پول کانگرس رہنماء راہل گاندی اور کئی دیگر رہنماء اور صحافی پلوامہ حملے کے جالی ہونے کا انکشاف کر چکے ہیں جبکہ پرشاند بھوشن اور ممتہ بینر جی اور روش کمار بھی پلوامہ درامے کا ذمہ دار موڈی سرکار کو ہی ٹھہراتے ہیں خاص طور پر ایک اور بولی ووڈ کی ایک فلم آ رہی ہے فائٹر اور اس کو لے کر بڑا چرچہ ہو رہا ہے بڑی پروموشن ہو رہی ہے اس فلم کی اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی زبردست فلم بنی ہے زبردست فلم تو بنی ہوگی اچھی ڈائریکشن بھی ہوگی اچھی کاسٹ بھی ہوگی لیکن یہ فلم بھی بھارت کی بہت سی فلموں کی طرح انٹی پاکستان مووی ہے اور اس سے پہلی بے شمار بھارت جو بولی ووڈ ہے انہوں نے بے شمار پاکستان کے خلاف فلمیں بنائیں جس میں فینٹم بھی ہے ایجنٹ وینود بھی ہے غدر بھی ہے کشمیر فائلز بھی ہے ایک تھا ٹائگر اور بہت سی فلمیں ہیں جو ہمارے پروڈیوسر نے مجھ سے نام شیئر کیے ہیں تو فلمیں تو بے شمار ہیں اور یہ جو فائٹر ہے یہ بھی انٹی پاکستان فلم ہے اور یہ بنائی گئی ہے جو پلواما کا واقعہ ہوا تھا سولہ فروری چودہ فروری دو ہزار انیس کو اس کو لے کر بنائی گئی ہے اور پھر جو بھارت نے بالا کوٹ پہ ایک ناکام حملہ کیا اس کا سارا ذکر ہے اس فلم میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت اکثر لوگ پاکستان میں ہمیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ کیا کشمیر کشمیر کرتا رہتا ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ٹھیک کرتا کشمیر کو پسے پش کیوں نہیں ڈال دیتا اور میں ان لوگوں سے اکثر یہی کہتا ہوں کہ جہاں تک میرا اپنا میری اپنی اسیسمنٹ ہے میں اس بات پر کنونسٹ ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کبھی بھی چھیک نہیں ہو سکتے جو مرضی ہے آپ کر لو جب تک جمعو اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوگا چلا لیا ہے بھارت والوں نے اس فلم پروپاگینڈا کے نام پر آج بہت تیزی آئی ہی ہے جب سے موڈی صاحب تکریباً دس سال ہو گئے گورمنٹ میں آگے ہیں تو ایک سٹیٹ لیول کے اوپر پورا ایک پولیسی ہے کہ اس طرح کی فلموں کو انہوں نے ترویج دینی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ تیزی سے اکشے کمار صاحب نے تو ایک مشین لگائی ہی ہے گھر میں وہ ہفتے وہ ایک فلم نکال کے پھینکتے رہتے ہیں وہ بیل بوٹم ہو یا سوریا وانچی ہو اس میں پاکستان کو جو ہے وہ بیشنگ کرتے ہیں لیکن ان کو یہ بات سبجھنا چاہیے کہ بیس کروڑ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں اور وہ جب پاکستان بیشنگ کرتے ہیں تو وہ ایکچلی اس کے اندر خود بھی اتنے آرٹسٹکلی کوئی بہت بریلینٹ تو ہے نہیں تو اس کے اندر مسلمانوں کو جب وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ سبجھنا چاہیے کہ یہ سلسلہ کہاں تک لے جا سکتا ہے چیزوں کو عوام ہے وہ ان فلمز کو بائے کر رہی ہے یا نہیں دیکھیں انڈیا عوام کون ہے جس طرح میں نے کہا بیس کروڑ مسلمان تو اس وقت بیک فٹ پہ ہیں وہاں پر انڈیا میں اور باقی منورٹیز کا بھی برا حال ہے اور جو جنگوئزم انہوں نے اس وقت اپنے عوام کو جس طرح چارج کیا ہے موڈی صاحب نے اپنے پولٹیکل گیمز کے لیے افکورس تو اس کے اندر آپ کیا ایکسپیک کرتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ساؤتھ تو شاید ساؤتھ آف انڈیا تو بلکل اس میں شامل نہیں ہے ساؤتھ کو بچھوڑ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نورتھ کی کہانی ہے یو پی گجرات نورتھ یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ پولٹیکس بیچی جاتی ہے اور وہ ظاہر ہے الیکشن نزدیک آتے جائیں گے تو آپ اس میں تیزی دیکھیں گے تو وہ انہوں نے تو مدہ کھڑا کر رکھ رہا ہے اور ان کے پاس اور کوئی سلوگن ہے نہیں اس طرح کا تو اس کے اوپر وہ پھر رائلپ کرتے ہیں پبلک اموشن کو اور وہ ان فلموں کے ثروہ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اب وہ جو ہے نا وہ چاہے وہ سلمان خان ہو آپ اس میں دیکھیں جو زویا کا کردار ہے ٹائگر 3 میں جو آرہی ہیں تو اس میں وہ مطلب وہ پاکستان آگئے ہیں زویا پاکستانی ان کی جو وائف ہیں وہ ادھر کی ایجنٹ ہیں اور پھر وہ دونوں جو ہیں وہ مل کے کریں اور وہ پاکستان کی پولٹکس کے بارے میں پاکستان کی سلوگیں تو پچھلی والی ٹائگر بھی اسی قسم کی تھی کہ ایک وہ ہمارے ایجنٹ دکھایا تھا ایک ان کا ایجنٹ دکھایا تھا پھر بعد میں نکل گئے وہ کسی اور دنیا میں بس گئے اور ان کو دونوں مل کیوں گے پتھان نشارو خان بھی یہی ٹروپ یوز کرنے پر مجبور ہیں تو وہ یہی کہانیاں دکھاتے جا رہے ہیں لیکن میں نے جسے آپ پہلے شروع میں کہا تھا کہ یہ اب کارتوز جو ہیں گیلے ہو چکے یہ زیادہ چلیں گے نہیں اور جب کشمیر فائلز کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا آپ نے پروپاگینڈا فلم بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ اتنا فخر بھی کر رہے ہیں تو پھر میرا خیال میں اب ان کو جواب مل جانا چاہا دنیا انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے بلکل بلکل افکورس دنیا انڈرسٹینڈ کرتی ہے ایک اور ان کے کارتوز ہے جو کہ یہاں پر آئے بھی تھے جب کرتار پول کا سلسلہ ہوا تھا جی جی وہ تو بہتی ہے خدر ٹوب میں جو وہ ایک مرتبہ خدر مچانے کو تیار ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا منٹیلیٹی ہے چلیں ان کی تو منٹیلیٹی ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور ہمیں ہمیشہ سمجھ میں آئی ہے شترگن سنا صاحب ہوں یا یہ اپنے سانی دیول صاحب ہوں جو کہ اگن ایک بہت چلا ہوا کارتوز ہیں لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں تو کیوں ہم اتنے دل کھول کے پر ان کا استقبال کریں ہم پر آئے ہیں ہمارا تو ہی سوال ہے صحیح ہے وہ آپ دیکھیں جاوید اختر صاحب آئے تھے وہ کیا کہہ کے چلے گئے اور ہمارے آرٹس ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور ان کو یولوجائز کر رہے ہیں کہ یہ بڑی چیز آگیا اسمان سے ہمارے پاس ان سے بڑے دماغ موجود ہیں اس ملد میں اور ان کو تھوڑا سا پرائیڈ لینے کی ضرورت ہے اب یہ جو غدر ٹو ہے مطلب again plot آپ دیکھنے آپ اس کی acting دیکھنے it's so exaggerated so it is لیکن بڑی بھئی کامیاب یہ پیسے بنایا وہ کامیاب تیز واقعی آپ نے صحیح کہہ وہ جو بڑڈر وڈر آتی تھی بڑڈر اور وہ جو تھی وہ غدر ون جیسی وہ اسی طرح یہ بنا لی انہوں نے اب وہی بات کہ کتنا آسان ہے ان کو یہ دکھانا کہ وہ بڑڈر سے آگئے ہیں وہ بڑڈر سے آگئے ہیں وہ بڑڈر سے چلے گئے ہیں پاکستان کہاں ہوتا ہے کہاں ہو رہا ہے اور پاکستان انڈیا جیسی بڑڈر سنسیٹیف بڑڈر پر تو ایسے اتنی فورس ڈپلوئید ہے اس طرف کی بھی اور ہماری بھی وہ بھی اندھے ہیں اتنا اس طرح ہو نہیں سکتا جس طرح کی وہ پلوٹس لے کر آتے میرا ان سے صرف ایک ریکویس ہے بڑے بڑے فلم میکر بیٹھے ہیں وہاں پر ایک